آپ رحمت اللہ تعالیٰ پر ایسا طرح روحہ کرشت آتا ہے چنانچہ مفاق کے بعد دوڑھانے تدفیر اچانک ایک ہیٹ سنت کے اندر چلی گئے لوگ ہیٹ یعنی برک اٹھانے کے لئے جب جھوکے تو یہ دیکھ کر ایڑا گئے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ قبر میں کھڑے ہو کر نواز پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ آپ کے لئے آنے سے جب معلوم کیا گیا تو سیدادی صاحب بتایا کہ ابو جاہم رحمت اللہ تعالیٰ دعا کیا کرتے تھے یا اللہ اکیتو کسی کو وفاہات کے بعد قبر میں نواز پڑھنے کی سعادت ادا فرمائے تو مجھے ان مصرف فرمائے منکورے جب لوگ آپ کے مزارے پر انوار کے قریب سے ہو جاتے تو قبر انوار سے کلاوت قرآن کی آواز آلے ہوتے سبحان اللہ کیسے عاشق قرآن کیسے قرآن سے محبت ہی اللہ بات ان پر رحمت ہو اور ان کے سبقے ہماری رئیزہ محفرت ہو آمین داہر محلہ نہیں ہوتا بدن محلہ نہیں ہوتا خدا کے اولیاء کا تو کفن محلہ نہیں ہوتا قرآن مجھے اللہ رب العالم کا مبارک کنا ہمیں اس کا پڑھنا پڑھانا سنتا اور سنانا سب سب آپ کا کام ہے قرآن پاک کے ایک ہر مڑھنے پر دس لیکیوں کا سوا ملتا ہے چنانچہ اللہ باپ کے آخری نبی مکی مدلی وحمد عبیر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے جو شخص کہ تاہر منا کا ایک ہر پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو دس لیکیوں کے مرابر ہوگی آخر ماتر نے یہ نہیں کہتا کہ علیف لام مین ایک ہرپ ہے بند کی علیف ایک ہرپ لام ایک ہرپ اور مین ایک ہرپ ہے کہ لحمد کی توفیق دیتے الہی گناہوں کی وہ دور دل سے سیاہی حضرت ماتین ویسان رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب کے پر تین بار اعوذ باللہ السمیر علیم من الشریف و عدی واجیم تری ٹائم اعوذ باللہ السمیر علیم من الشریف و عدی واجیم یہ کہے اور سورہ حشر کی آخری تین آیاد پڑھے تو اللہ پاک اس کے لیے سترہ آزار فرش دو کرن کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعای وفرت کرتے رہتے ہیں اور اگر اس دن ملے جس نے اس کے لیے ترامت کی تھی اس دن کے دیت والا ہے تو وہ شہید ہوتا ہے اور شام کے بڑے تو صورت تک یہی فزیرت ہے وہ تین آیاد پرزی ہے اللہ اللہی لا ایلہ اندہو عالم الغیب و شادہ هو رحمان الرحیم هو اللہ اللہی لا ایلہ اندہو الملک القدوس السلام المؤمن المؤمن الوہین العزیز جبار متقدر سبحان اللہ عمال شکور هو اللہ خانق الباہ مصبیع لہو الاسماء ومسنا يصبیع لہو ما ایلہ اندہو ایلہ اندہو ہم کوشش کرتے اس کو یاد کرلیں تو جہاں زیادہ اس کی بلاوت کریں سترہ آزار رشتہ سوئی دعا پخصورت کرلیں سبحان اللہ حضرت عمال مشیر رضی اللہ وزیر رضی اللہ علیہ السلام نے اشارت برمایا اللہ پاک نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے دو آزار آسمان پہلے ایک کتاب لکھی پھر اس میں سے سلوہ بقرہ کی آخر کی دو آیتیں نازم پڑھائیں جس سلوہ میں تین راتیں ان دو آیتوں کو پڑھا رہے گا شیطان اس گھر کے قریب نہ آئے گا حضرت عمروزاد سلوہ نے کہنا صلی اللہ تعالی نے اشارت فرمایا بیشتر اللہ پاک نے اپنے اپنے خزانے میں سے ایسی دوائی آتا فرمائی جن کے سلوہ پاک کا اختتاب فرمایا انہی سکھو اور اپنی اور دو میں چھو سی داؤ بیشتر نمہ حر قرآن اور دعا حضرت عمروزاد رضی اللہ کا سبا ہے حضرت پاک صلی اللہ تعالی نے فرمایا جو شک سلوہ عبادت کے آخری دو آئیت رات میں پڑے گا وہ اسے قفائد کریں سلوہ عمروزاد کی دعا کے قفائد کرنے سے مراد یہ دو آیت اس کے اس رات کے قیام یعنی رات کی عبادت کے قائم اور جائیں یا اس رات اس شک سے معفوز رکھیں ایک قول یہ بھی ہے اس رات میں نازل ہونے والی آفات سے بھی بجائیں وہ کن سی آیت آمن الرسول مما انزل الی ربی والمؤمنون کن آمن باللہ وملائی وکتب ورسول یا آخر سور باقرہ کی دو آیت جو جب آمن میجی کو رفنا آتے تو اس جب پاہ آیت کی دو آیات کی تلاوت کی جاتی تو یہ بہت بڑی فضیلت والی آیت سور فاتحہ چھوٹی سی سور جو الحمدللہ مسلمان کو آتی ہوتی آخر اس کی مذیرت کی امیر آخر نے فرمایا سور فاتحہ ہر مرز کی دو ہے اب جائے وہ کیوں نہ ہو جب اللہ کے نبی جب مرز کی دو ہے تو پھر سور ہر مرز کی دو ہے اس سورت کا ایک نام شافیہ اور ایک نام سور شفاء ہے اس لیے کہ یہ ہر مرز کے لیے شفاء ہے سو مرتبہ جو سور فاتحہ پڑھ جو بھی دعا مان دے گا اللہ پاک اس کو قبول فرمائے سور فاتحہ کو 100 ٹائم پڑھ کے جو دعا پاک دیجئے وہ قبول ہے فجر کی سنت اور فرز کے درمیان میں فجر کی سنت ہے اور جو فرز ہے ان کے سنٹر کے درمیان میں فرائز سنت اس کے درمیان جو 41 ٹائم سنت فاتحہ پڑھ کر مریض پر دعا کرے تو انشان مریض کو آرام آج رہے پرام کا طلب بہت جلد اچھا ہو جاتا اور اگر اتنا پڑھ کر اپنا دھو پھو لگ آگ جائے تو بہت مفید سانت دنوں تک روزانہ گیار مرتبہ صرف اتنا مڑے ایہا کا نعبد و ایہا کا نس دعیم اونلی سیون دی ڈیلی گیارہ آزار مرتبہ کتنی مرتبہ گیارہ آزار مرتبہ ایہا کا نعبد و ایہا کا نس پڑھ آخر تین تین بات ہم نے پاک پڑھ بیمار ہوں اور منہ کو دور کرنے تلی بہت ہی مجرب آمد تو یہ اگر ہمیں پرشانی ہے اگر مسئل سے دوری اس وجہ سے ہے کہ مسئل اللہ یہ بیمار نہ ہو جائے نماز کرنے جائے مسئل شفاء ہیں مسئول شفاء ملتی انہا حصول انشاءاللہ حاصل ہوں گے تو شفاء دوائی ملتی و قرآن سے فرمایا آئے کہا شفاء حاصل کرنے والے بن جائے قرآن پاک کرنے والے بن جائے اللہ پاک ہم سب کا حق حاصل ہمیں عبادت ریاض کرنے کی تفیق اطاف پائیں آمین مجھا نمی رمین صلی اللہ 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 اللہ